اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائرائی ڈل سیزن وان آج پیپر تھا میرا انفرمیشن سیکیورٹی کا تو صبح آٹھ بجے سات بجے اٹھنا پڑا سات بجے اٹھ کے ناشتہ کیا ٹھیک ہے سات بجے اٹھ کے ناشتہ کیا جی اس کے بعد پیپر کی تیاری کرنے پیپر میں سار نے بولا تھا کہ تین الگوریتھ ہمائیں گے ٹھیک ہے ایک تھا ہل سائیفر ایک تھا مونوالفہبیٹک اور تیسرا بیسی طرح کا تھا مطلب تین الگوریتھم ہیں جو کہ ہمارے سلیبس میں انکلیوٹ تھے ٹھیک ہے تو وہ واسبائی کے گھر گیا واسبائی ماشااللہ سے سو رہے تھے ٹھیک ہے ان کو کار گھر نے اٹھایا تو میں ایک روم میں گیا کمپیوٹر لگا ہوا تھا کمپیوٹر آن تھا تو وائ فی لگی ہوئی ان کے گھر میں میں نے گوگل آن کیا کروم اس کے اندر یوٹیب کو کھولا اس کے اندر گانا سرچ کیا رولا سارا گانا ساتھ میں ہنڈ فری پڑے ہوئے تھے کمپیوٹر کے ساتھ تھے ہنڈ فری کے اندر گانا سننے لگ پڑا واسبائی اٹھے ہو تھوڑا فریش ہوئے اس کے بعد جی آئے روم میں تو وہ خود ہی بیٹھ کر پڑھنے لگ پڑے کمپیوٹر کے اندر مجھے اس نے سلائیڈز بیارہ کھول گئی میں نے ادھر سے پڑا اتھے در میں اسامہ نکاش بھی آگیا بارش بہر بہت تیز ہو رہی تھی صبح جب میں گھر سے نکلا تو بارش بھی نہیں تھی لیکن جب میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی ساتھ ہی اسامہ نکاش کو ہل سائفر سمجھایا تھوڑا سا نکلے بارش رک گئی تھی نکلے تھوڑا سا آگے سٹیڈیم والا پول ہے تو وہ کراس کیا بارش بہت تیز ہو گئی پھر ہم نے کہا چلے ہم بھیگ جائیں گے یار تو ساتھ ہی ایک موٹسیکل والا دکان تھی ادھر ہم رک گئے ادھر دس پندرہ بیس منٹ کھڑے ہو کر بارش کے رکنے کا انتظار کیا لیکن ہمارا پیپر شروع ہونا تھا ایک بجے اور بارون بچ کی چارلیس منٹ ہو چکے تھے اور بارش تھی کہ رکنے پر آیا نہیں تھی بھی پھر ہم نے کیا کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بارش کے اندر ہی چلتے ہیں کیونکہ میں نے تو پیپر پیپر تھا دو گھنٹے کا ایک بجے سے لے کے تین بجے تھا میں نے تو ایک گھنٹے کے اندر بھی لکھ لینا تھا اور لیٹ اگر ہم اگزامنیشن حال میں انٹر ہوتے تو وہ بھی اللہ تھا کیونکہ بارش ہو رہی تھی مجبوری تھی لیکن جو واسے بھائیاں انہوں نے پورے دو گھنٹے لینے سے پیپر لکھنے میں لہذا ان کی ریکویسٹ پر ہم بارش کے اندر ہی چلے گئے بھیگتے بھیگتے تو جب ہم نے ادھر سے تقریباً آف ڈسٹنس طے کر لیا تو بارش روک کی دوب نکل آئی فورنڈ سے لیکن کپڑے شپڑے گندے ہو گئے پینٹ وغیرہ نہیں جائیں کیونکہ سڈک پر کافی پانی جمع ہو چکا تھا تو ہم پتا ہے وہ نالیوں وغیرہ کا پانی مکس ہوتا ہے تو کپڑے گندے جاتے ہیں تو یونیورسٹی پہنچ جائیں ہم تقریباً پورے ایک بجے ایک بج کے ایک منٹ تھا یا شاید ایک بجیا تھا بہت سے بھائی ایک منٹ بھی نہیں رکھے وہ فورنڈ سے پہلے ایگزیمنیشن آرمے کے پیپر شروع کر دیا ہم نے اور میں اور اسامہ نکاس سے ساتھ ہم لوگوں نے یہ کیا جئی کہ پہلے ہم دونوں واشروم گئے اور موارد دویا اس کے بعد فریش ہو کے ارام سکون سے ایک بج کے دس منٹ تھے یا ایک بج کے بارہ منٹ تھے ارام سکون سے ہم ایگزیمنیشن آرمے انٹر ہوئے کچھ بچے بھی آگئے تھے کچھ ابھی نہیں تھی آئے مہم تھی ایک اور وہ پیپر لے لی تھی تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہاں بھی جا کے بیٹھ جو بیٹھ گیا میں پیپر دیا انہوں نے بسم اللہ باڑھ کے پیپر شروع کیا پیپر چیلیس نمبر کا تھا لیکن جو میں سوچ رہا تھا اس کے مطابق پیپر نہیں آیا میرے ذہن میں یہ تھا کہ الگوریتم آئے گا بیس نمبر کا کینکو جو ہل سائفر کے الگوریتم ہے وہ بہت بڑا تھا اور چھ سات پیج آرام سے کون سے لے رہا تھا پوری اس کی انکریپشن اور ڈیکریپشن دونوں کو اگر کالیگوریٹ کرنا ہوتا تو لیکن جب پیپر دیکھا تو میرے ہوشی اٹھ گئے صرف آٹھ نمبر کا الگوریتم تھا ہل سائفر کا اور باقی جو بتیس نمبر کا تھا وہ تھا تھیوری بیس اس میں کوسٹن آئے ہوئے تھے what is blockchain what is blockchain technology اس طرح dbms کی سیکیورٹی کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح کے ایک دو کوسٹن ہو رہا ہے لیکن جو مجھے ہنڈر پرسنٹ کوسٹن آتا تھا وہ ایک کوسٹن آیا ہے صرف آٹھ نمبر کا وہ بھی تھوڑا مطلب اس میں جو کی تھی وہ نمبر بڑے تھے اٹھارہ ستارہ اس طرح کے نمبر تھے جو کہ کالکولیٹر کے بغیر پھر کالکولیٹ نہیں تھا ہونا وہ میں نے تقریباً پہلے دو تھیوری بارے کوسٹن کیا ساتھی الگوریٹم آدھا کیا لیکن وہ کالکولیٹ نہیں تھا ہو رہا ہو جاتی ہے کالکولیٹر پہ دو منٹ کے اندر مکھی بہت تنگ کر رہی ہے کالکولیٹر میں دو منٹ کے اندر جو ہے پھر ساول کر لیا ساتھی آگے بیٹھا ہوا تھا اسامہ ناصر وہ پھر میں نے مہم سے پرمیشن لے کے اس سے کالکولیٹر لے کے پھر ساول کر لیا تو تقریباً تین بجے سے بیس منٹ پہلے ہی اگزیمنیشن آس میں باہر نکلایا شاہد بھائی کو ٹائم دیا ہوا تھا دو بجے کا کہ دو بجے آپ نے ایک کے لہب ہے ہماری جس میں پیپر ہو رہا تھا اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونے دو بجے میں پیپر دیکھا جوں گا لیکن آپ کو بتایا پیپر سالہ تھیوری بیس تھا اور کافی لینڈ تھی بھی تھا تو میں تقریباً دو پنتالیس پہ یا دو بتالیس پہ پیپر دیکھ کے باہر نکلا جو سب اپتال کی تو انہوں نے کہا کدھر ہو میں نے ابھی اس کا ریپلائی نہیں کیا تو اس سے پہلے ہی وہ ایک کے لینڈ کے باہر پہنچ گئے ان سے ملاقات ہوئی جب پیچھے بھی ڈالی کافی عرصے کے بعد لے لے تھے کالا سوٹ وہ پہنتے ہیں بہت ہی ججتا ان پر اور وہ پہنا ہوا تھا ہونے جی آج اس کے بعد کہتے ہیں چلو بہت چلے باہر گئے کچھ کھانے کے لیے کہتے ہیں بوتل پی لیں میں نے کہا نہیں بوتل نہیں ہے کچھ کھانا پینا ہونا چاہیے پھر ساتھ ہی وہ ریڈی والا ہوتا ہے اس کے پاس ہے حلیم چاول ہوتے ہیں وہ ہم کھاتے تھے اکثر جب ہم ساتھ ہوتے تھے ملکہ کٹھے پڑتے تھے اب نہیں پڑتے وہ وقت نہیں رہا پرانی باتیں ہیں ان کو یاد نہ کی جائے تو اچھا ہے لیکن ان کو بھول ہی سکتے ہیں میں نے کہا یاد یہ اس سے بیٹھ کے بڑیاں نہیں کھاتے ہیں اس نے کہا نہیں یاد حلیم چاول مزہ ہی اپنا ہے حلیم چاول لینے کے لیے گئے لیکن جب پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ چاول ہتم ہو چکے ہیں حلیم ملے گی لیکن اس کے ساتھ آپ کو ملیں گے نان میں نے کہا نہیں یاد لیکن شاہد نے کہا چلو یاد کھاتے ہیں یہی پھر ہم نے نان کھائے نان تھا تھوڑے تھنڈے تھے لیکن وہ تنگ کرتے تھوڑا نان آپ کو پتہ کی کس طرح تنگ کرتے ہیں وہ کھائے واپس آئے تو سگرٹ پیتے ہیں چس صاحب سگرٹ لیا انہوں نے اور ساتھ ہی ادھر سے بلی صاحب آگے ساتھ ہواسے بھائی باہر آگے جنورسٹی کے جہدر بائیک پارک کرتے ہیں ادھر آگے بلی صاحب کہتے ہیں شاہد بھائی ایک سلائس کی بہتل ہو جائے انہوں نے فوراں نکال کے دے دی اور مجھے پوچھتے ہیں تم نے کیا پینا ہے میں نے کہا مجھے بھی سلائس دیتے ہیں میں نے بھی سلائس پی ہواسے بھائی سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی میں نے کچھ نہیں پینا بہتل نہیں پیتا میں مانا کی یہ ڈاکٹر نہیں جو بھی ہے سلائس پی ہواسے شاہد بھائی کو الویدہ کا یوکے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے شاہد بھائی ارس کا ٹیسٹ ہے بھی ان کا بیس اگست کو تو میر دعا ہے کہ اللہ نے کامیاب کرے وہ جا رہے ہیں یوکے جہاں سے وہ سٹیڈی ویزے پر جائیں گے یوکے اور یوکے میں انگلینٹ ٹھیک ہے ناٹ آئرلینڈ یا ناٹ آنی ایڈر کنٹری انگلینڈ جا رہے ہیں اور انگلینڈ کی سٹی لندن میں جا رہے ہیں وہ کنفرم نہیں ہے یہ تو یونیورسٹی جس میں ایڈمیشن ہوگا وہ تو آئرلینڈ کے بعد ایڈمیشن ہوگا ہاں یاد یہ بکھی کا کیا کریں بس کوشش بھی یہی کریں گے کہ لندن میں وہ جا کی ایڈمیشن لے لیں ٹھیک ہے تو یہاں سے وہ جائیں کہ لندن یوکے سٹیڈی کرنے کے لیے آگے جا کی کیا کریں گے وہ میں نہیں بتا سکتا انہوں نے مجھے بتا دیا ہے لیکن سمجھ نہیں کہ پڑھنے نہیں جا رہے ہوں پڑھنے کا ان کا من نہیں کرتا بس کہتے ہیں کھانا پینا ہو چل موئل ہو میں تھوڑا سا آگے جا کے ان کی تصویر بھی دکھاتا ہوں صحیح صحیح من ہے موٹکازے تو بس کہتے ہیں پڑھنے والی بات نہیں ہو میرا رسی بات جو دی ہے ادر سے واپس آیا کہ شہری میں تھوڑا کام تھا وہاں سے بھائی کو تارا پانچ بجے بھائی ڈیوٹی پہ پہنچا دو مجھے پہنچ رہا تھا لیکن پیپر کی وجہ سے لیڈ ہو کے پانچ بجے پہنچا تو اس وقت آرڈلز بغیرہ اتھے کوئی نہیں تھے اس وقت سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا اس ٹائم ابھی تقریباً بارہ باج رہے ہیں تو میں ایڈر صاحب میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں لگا رات کو ڈیلیوریز بغیرہ کافی آئیں کیونکہ میں نے بارنا پیٹھے کو ڈیلیوریز دے دی ٹھیک ہے ابھی مزید کی بات بتاؤں ہوں آپ کو ابھی تھوڑی در پہلے آرڈر آیا تھا کامپور کا ٹھیک ہے اور وہاں جب میں آرڈر دینے کیا آرڈر کافی لیٹ ہو چکا تھا لیکن پھر بھی مجھے وہاں سے ملی دو سو بیس رو پہ ٹپ دازہ لگائیں آپ کتنا پرافٹ اس کام میں میں تو کہہ رہا ہوں آپ بھی شروع کار دیں آج ہی ڈیلیوری بھائے بن جائیں بہت پرافٹ ہے بھائی ایک کسٹمبر نے سوچے مجھے دو سو بیس رو پہ ٹپ دی ہے لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کہ جنڈی کراتے ہیں جنڈی سمجھتے ہیں آپ بیرال تین چار سو ہو گئی ہے ٹھیک آج بھی ماشاءاللہ پیٹرون کے پیسے نکل آئے ہیں اب میں ہو گئے تھا فارج اب میں سوچ رہا تھا یار کل بھی ریمن آیا آج بنا دیں اب اگلا مسئلہ یہ ہے پیپر ہے کل پھر کل پیپر ہے ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن سبجیکٹ کا نام ہے ایچ سی آئی اس کی شارٹ فارم سبجیکٹ کی اس کا پیپر ہے کل اور ماشاءاللہ اس میں سے کوئی الگوریتم بھی نہیں آرہا اس میں اور نہ ہی کوئی میتھمارٹیکل کوسٹن آرہا ہے اور چالیس کے چالیس نمبر کی تھیوری آرہی ہے باہر کتے لڑ رہے ہیں تو ان کو عادتہ لڑتے رہتے ہیں ٹھیک ہے چالیس نمبر کی تھیوری آرہی ہے اور مجھے یقین کرے ہیں ابیدہ کہ ایک لفظ بھی نہیں آتا اور مزید کی بات سنیں کہ وہ جو سلائیڈز ہیں سار نے بھیجی ہیں سار نے پڑھائی تھی کلاس میں لیکن اس کے اندر اتنی ٹف انگلیس لکھی ہوئی ہے کہ ابھی بھائی کہ مجھے کال آئی تھی یا میسیج آئے تھا کال آئی میسیج آئے تھا سوری وہ کہہ رہے ہیں یہ اتنی ٹف انگلیس ہے تو دیوٹی کو چھوڑو گھر جاؤ پڑھو لیکن میں نے پھر بھی سٹل رات بارہ بجھ رہے ہیں بھی تا کچھ نہیں پڑھا اور میں بھی گھر جا کے بینہ پڑھوں صبح اٹھ کے جاؤں گا آٹھ نو مجھے آسا بھائی کے پاس اتنی ٹف انگلیس اوپر سے ساری کے ساری تھیوری یا دماغ کا دن ہی بن جاتا ہے اور آپ کو پتہ یہ ہے یہ رٹا رٹا یہ مجھ سے نہیں لگتا کوئی کنسپچول کوسٹن ہو کوئی ماتھیمیٹیکل کوسٹن ہو کوئی الگوریثم اس وغیرہ ہوں اس طرح کے ہو تو آرام میٹ میں تو آرام سے اے پلس آتا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤ سکتا تو دکھاتا جو میرا ایل ایم ایس پہ اپلوٹڈ ہے سیکنڈ تھرڈ سمیسٹر فور سمیسٹر کے جتنے بھی میٹ کے سبجیکٹس ہیں تقریبا سب میں اے پلس ہیں یعنی نائنٹی پلس مارکس ہیں تیوری والے کوسٹن میں پاس بڑی مشکل سے ہوتا ہوں ابھی پچھلے سمیسٹر گزر ہے ایک سبجیکٹ میں سمجھے کے فیل ہی ہو گیا تھا سر سے جا کے روکویسٹ کی یا دوسرے الفاظ میں بولنا ہے یا ترلے شرلے کی یہ بہت زیادہ منتی ہیں سر ویسی جوانا مجھے دے کے کہہ رہے تھے تجھے تو پاس کر رہے ہی نہیں ہے پھر سمجھ لیں ترلے شرلے کرنے پڑتے ہیں روکویسٹ کر کے سر جی کیا نقصان ہو جائے گا سمجھا کریں سر نے پھر پیار میں بس سے پاس کر دیا پچاس نمبر والا پاس ہوتا ہے پچاس ہی نمبر آئے یا ایک ونجا نمبر اتنے آئے تھا پاس ہو گیا تھا میرا ڈی گریڈ لگا ہے سب سے برا گریڈ اسی ایک سبجیکٹ میں آئی تھا سبجیکٹ کا نام اور ماسٹر جی کا نام میں نہیں بتا ہوں گا کیونکہ اچھی بات نہیں ہے اور ایک اور سبجیکٹ تھا اس میں بھی ڈی گریڈ آئے تھا فیفٹی ٹو مارکس آئے تھے لیکن اس میں بھی فیل ہونے کا خطرہ تھا لیکن سر نے ڈریکٹل ہی پاس کر دیا ابھی عمدہ میں میرے پاس بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ میں بتا رہی ہیں کہ یہ جو میرے سامنے سوفا پڑھا ہوئے اس کی پرلے سیڈ پر ایک بندہ بیٹھا ہوئے مجھے کنفرم نہیں ہو بندہ کون ہے اور میری ساری ساری جو ویڈیو میں ادھر ریکارڈ کر رہا ہوں یار کتے لڑ رہے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں مجھے مجھے سننے میں یہایا کہ ساتھ بھائی بیٹھے میں یہ کوئی میری ویڈیو ریکارڈ کر ہیں تو ان سے ریکویشت ہے کہ میری یوٹیوب چینسے جا گے ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے ابھی جا کے سوتے ہیں گر میں اکٹا پکا ہوئے روٹی ایک پیک کریا سمجھے بھائی 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 ب آپ نے ان کو فالو ضرور کر لینا ہے اور ان کی ویڈیوز کو لائک ضرور کرنا ہے یہ اصل میں پیار محبت عشق اس طرح کی ویڈیوز جا رہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری بچیز ان کی لینگویج کی بات کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں بچیز بہت ساری بچیز کمنٹ کرتی ہیں بچیز ہاری ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی آپ بھی ان کو فالو کریں اور ان کو کمنٹ کریں یا اس کو تھوڑا بند کرنا کاپی ریٹ آجاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی آئی تینک بلی بھی کوئی نہیں ہے گھر جانے کی تیاری ہے بس بارہ بچ گئی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلاغ میں اپنا خیار رکھئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ